قیدی نمبر 804 کی رہائی سال 2011 سے تحریک انصاف کا سیاسی ارود شروع ہوا پرانی سیاسی پارٹیوں میں موروسیت کے سبب قیادت کی ارتکا کا عامل جمعود کا شکار تھا پرانے نام کے جن کو جمہوریت کا چیمپین بنا کر پیش کیا جاتا تھا حکمران خاندان بن گئے اور اپنی حاکمیت قائم رکھنے کے لیے ہر قسم کی ڈیلوں کو جائز گرداننے لگے تو نئی نسل کے لیے ان میں کوئی کشش نہ رہی سیاسی باوے یہ بھاپ گئے کہ آنے والا وقت تحریک انصاف کا ہے اور جو کے ایلیکٹیبلز کا چلن ہے جوگ در جوگ بڑے بڑے ناموں کی شمولیتیں شروع ہو گئیں کل تک جو عمران خان کا مزاق اڑاتے تھے اس کے پارٹی پر جملے کستے تھے اب وہ تحریک انصاف کے رہنما بن گئے طلبہ سیاست سے مرکز کی سیاست میں ایکٹیو ہوئے یہ میرا دوسرا ہی سال تھا گراؤنڈ کے ورکرز کے ساتھ بڑا قریبی اور مضبوط راپتہ تھا ہم نے طلبہ سیاست میں بڑے انقلابی ایجنڈے پہ کی تھی اب جو ہر ایرے غیرے کو اپنی پارٹی کا کرتا دھرتا بنتے دیکھتے تو دل ملا کر رہ جاتے بنتا بھی تھا ہماری پارٹی ہائی جیک ہو رہی تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی خاموش کیسے رہ سکتے تھے ہر میٹنگ میں کبھی کسی کو چیلنج کر رہے تھے تو کبھی کسی کو خان صاحب کو ایک کی پروفائل بتا رہے تھے کبھی دوسرے کی بہت قریب تھا کہ کسی دن کسی کو گھیر کر پیٹ ڈالتے یا خود ہی پٹاتے کہ ایک دن خان صاحب نے بٹھایا اور سمجھایا دو باتیں ہمیشہ یاد رکھو ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوں گی لوگوں کی سٹرینٹس کو دیکھو صرف خامیوں کو نہیں آپ کو اپنے نظریے اپنے مقصد کے لیے کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے پڑتا ہے ایسے وقت میں اپنی انا اور پسند نا پسند کو پسے پشٹ ڈال کر لوگوں کی سٹرینٹس اور ویکنسز کمپیر کرو دیکھو کہ آیا کہ وہ تمہارے مقصد کے حصول کے لیے معاول ثابت ہو سکتے ہیں یا ان کی کمزوریاں تمہارے کاؤس کو نقصان پہنچائیں گی دوسرا چیوز یور بیٹلز ہر ایشو پر لڑ جانا بھر جانا ضروری نہیں ہے یہ بات پہ بار بار اور ہمیشہ کرتے ہیں جب بھی پارٹی لیڈرشپ کسی نون ایشو میں لجنے لگتی اور جو کہ امومن ہوتا تھا کیونکہ دوسری طرف کے لوگوں کی تو یہ سروائیول کی جنگ ہے مختلف پروپیگنڈو کا سامنا تو مستقل ہی رہتا ہے تو وہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی استعمال کرتے well left ضروری نہیں ہے ہر بال پر کھیلنا ہمیشہ اپنی نظر بڑے مقصد پر مرکوز رکھیں اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھو اور اس پر اپنی نظر مرکوز رکھو فوکس رکھو کوئی بھی ڈسٹریکشن تمہیں اس مقصد سے نہ ہٹا پائے تحریک انصاف پاکستان کی ایک لوتی سیاسی جماعت ہے جس کو عوام نے کھڑا کیا ہے عوام نے بنایا ہے اس کے والی وارث عوام ہیں جو لوگ یہاں اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ فلٹر ہوتے جائیں گے خود کو ایکسپوز کرتے جائیں گے جن جن کا نظریہ ہم سے آلائن نہیں ہے وہ خود ہم سے دور ہو جائیں گے تم اپنا وقت اور انرجی ان پر بڑباد کرنے کے بجائے اپنے مقصد پر فوکس رکھو آج کے حالات کے تناظر میں آپ کے لیڈر کی آزادی آپ کے منڈیٹ کی واپسی آپ کے وہ امیڈیٹ گولز ہیں جن سے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک کے بعد ایک ڈسٹریکشن تیار کی جا رہی ہے فیصلہ آپ کا ہے آپ نے عمران خان کی بات مان کر اپنی نظر مقصد پر رکھنی ہے یا اس کٹھن مرحلے پر ایسے وقت میں جب اس کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے اپنے لیڈر کی ہدایات پسے پشت پر ڈال کر اس کے قوس سے ہٹنا ہے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ فیصلہ ساز ان کی زندگی کے حوالے سے اپنے منصوبوں پر عمل درامت کرنے کے لیے آپ کی توجہ عمران خان سے ہٹنے کے منتظر ہیں میرے پان شکریہ میرے پان شکریہ میرے پان شکریہ موسیقی